اسلام علیکم میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں نمت قدہ پوٹس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی جوسی ایک تا موہ میں گھل جانے والا چکن سٹیم روزٹ کی بہت مزیدار سی ریسپی میری وہ بہنیں جو گھر سے چکن سٹیم روزٹ کا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہے اور جن کے پاس بہت کم سرمایہ ہے انویسٹ کرنے کے لیے تو یہ ریسپی ان بہنوں کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے کہ کس طرح انتہائی کم سرمایہ میں آپ ایک چھوٹا سا کاروبار سیٹ کر سکتی ہے اور گھر سے اپنے کام کا آغاز کر سکتی ہے مجھے امید ہے کہ اگر آپ میرے طریقے سے یہ بنائیں گی تو آپ کے کسٹمر بار بار فرمائش کریں گے اور یہ اتنا زیادہ مزے کا یہ بنتا ہے انتہائی سوفٹ انتہائی جوسی اور انتہائی کم بجٹ میں کام کی چیزوں کے ساتھ یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ بالکل لیس آئل ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے سب سے پہلے تقریباً ڈیڑھ کلو مرگی کا گوشت لیا ہے یہ چیسٹ اور لیگ پیس ہیں اور تھائی پیس ہیں اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے اور اس پہ چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے کٹ لگا دیئے ہیں کٹ لگاتے ہوئے ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کٹ جو ہے یہ ہڈی تک لگے تاکہ جو مسالہ ہم اس پہ لگائیں گے یہ بہت اچھی طرح سے اس پر لگے عمومن جو ہم چکن سٹیم روست بناتے ہیں تو یہ سٹیم میں بن کے تیار ہوتا ہے بہت لیس آئل اس میں یوز ہوتا ہے تو اس کے لیے جو کٹ ہے ہم ڈیپ لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر تک پک جائے کیونکہ ہم اسے ڈیپ فرائی نہیں کر رہے اس لیے تو جی یہ سارے میں نے یہاں کٹ لگا دیئے ہیں اور اب دیکھیں میں نے یہاں سرکا لیا ہے تقریباً چھے سے سات ٹیبل سپون اور اس میں میں نے فوڈ کلر ایڈ کر دیا ہے ییلو فوڈ کلر میں نے ایڈ کیا ہے یہ تقریباً تھوڑا سا ہی کرنا ہے دو جھٹکیاں کر دیں تو یہ کافی ہوگا تو اسے میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر کے یوں چکن پر سپریڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس سے یہ ہے کہ چکن کا بہت اچھا سا کلر آ جائے گا ساتھی جو اس میں چیز ایڈ ہوگی جو اس کے ذائقے کو مزید بڑھا دے کی وہ تکہ بوٹی مسالہ ہے یہ میں نیشنل برینڈ کا لیتی ہوں ہمیشہ کیونکہ نیشنل برینڈ کے جو مسالے ہوتے ہیں بہت تیکی اور بہت مسئدار تیز قسم کے ہوتے ہیں اور ان کی خوشبوں بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ مسالہ جو میں نے ایڈ کیا ہے یہ تقریبا سکس ٹو سیون ٹیبل سپون بنتے ہیں یہ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں کیونکہ ہم اور کوئی مسالے نہیں ڈال رہے جو گھر کے ہوتے ہیں تو سارا میں یہی مسالہ یوز کر رہی ہوں تو یہ آپ نے زیادہ ڈالنا ہے تو ساتھ میں ہم نے نمک ہاف ٹیبل سپون ایڈ کر دیا تھا اور اس میں دہی جائے گا سکس ٹیبل سپون دہی ہم اس میں ایڈ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ یہ جو چکن ہم بنا رہے ہیں یہ بہت جوسی بنے اور نرم بنے ساتھ ہی ادرک لیسن کا پیس ٹو ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا ہے اس سے بہت اچھی سی خوشبو اس میں آ جائے گی اور لیسن چی چکن بہت اچھے طریقے سے گل جائے گا اور ادرک کا ارومہ تو آپ کو پتا ہے بہت مسئدار قسم کا بہت اچھا سا ہوتا ہے اور یہاں میں ایک بات اور بھی ایڈ کر دوں کہ اس کا جو سارا ذائقہ ہے وہ اس کی میرینیشن سے بنتا ہے یوں آپ بلکل بھی نہیں کریں گے کہ آپ نے جھٹ پٹ بنایا اور اسی طرح اس کو فرائی کر دیا بلکہ اس کو میرینیشن کے لیے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے درکار ہوتے ہیں چکن میں جو سرکہ میں نے ایڈ کیا ہے یہ ایک تو اس کے ذائقے کو بڑھائے گا اور دوسرا اس کو بہت سوفٹ کر دے گا اور یہ سٹیم میں ہی بن کے تیار ہو جائے گا میرینیشن کے 6 گھنٹوں بعد ہم نے اسے فرائی کرنا ہے یا سٹیم روست کرنا ہے تو تھوڑا سا ہم نے آئل لیا ہے تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کرنا ہے ہم نے یہاں مٹی کا برتن اس لئے لیا ہے اس میں اگر جس چیز کو تیار کیا جاتا ہے تو وہ ایک تو بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ نیچنل وے میں اس کی پکائی ہوتی ہے اور چیز کا ذائقہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے تو میں نے یہاں مٹی کا برتن لیا ہے سارے پیسز کو ہم نے اس طرح سے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں جو فلیم ہے میں نے بہت تیز کیا ہوا ہے تاکہ یہ ایک دفعہ سارا چکن جو ہے گرم ہو جائے اور ساتھ میں سارے چکن ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور اس طرح سے اس کو ایک ہی پوزیشن میں ہم رکھ دیں گے سیٹ کر کے آپ نے یہ بلکل بھی پریشان نہیں ہونا کہ چکن کچھا رہ جائے گا بلکہ یہ جو میرینیشن کا مٹیریل ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اس سے یہ پک جائے گا اور دوسرا چکن اپنا پانی بھی چھوڑے گا اور ہم اس کو دم بھی لگائیں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے پک جائے گا اور آپ لاسٹ میں دیکھیں گے کہ اس کا بہت اچھا سا کلر جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائے گا اور بلکل ایسا لگے گا کہ آپ یہ ہوتل سے لے کے آئے ہیں ہوتل سٹائل میں یہ بن کے تیار ہوگا ساتھ ہی دیکھیں اب یہ فرائی ہونا شروع ہو گیا ہے ہم نے اس کو ڈھکن بند کر دینا ہے اور سٹیم میں اس کو پرائی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ ڈھکن اٹھا کر دیکھ بھی سکتی ہیں اور اس کی پوزیشن بھی چینج کر سکتی ہیں تاکہ ایک جگہ پڑا رہنے سے یہ لگنا جائے یا یہ بلیکش نہ ہو جائے یہ دیکھیں ہم نے تقریباً دس میٹ بعد ڈھکن اٹھا کر اس کی سائٹ چینج کی یہاں اور اس چکن کے خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ اسے جتنا مرضی الٹے پلٹیں گے یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا یہ اس کی میرینیشن کا جو ہے خاص طریقہ جو میں نے یوز کیا ہے اس میں جو خاص مسالہ ایڈ کیا ہے وہ اس کو سپورٹ دیتا ہے اور اسی طریقے سے جو میری بہنیں گھر سے کاروبار شروع کرنا چاہ رہی ہیں اگر وہ اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت زیادہ کسٹمرز ڈیمانڈ کریں گے یہ چکن کھانے کی ہم نے میڈیوم فلیم پر پندرہ میٹ اس کو پکانا ہے تو دیکھیں پندرہ میٹ بعد میں نے ڈھکن کھولا ہے تو آپ دیکھیں چکن نے سارا پانی چھوڑا ہوا ہے اور فرائی ہونے کا نشان بھی اس پر بن رہا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا سا کلر آ رہا ہے تو اس طرح سے ہم نے اُلٹنا پلٹنا ہے اسے تاکہ ایک ہی جگہ پہ چکن پڑھا رہنے کے وجہ سے خراب نہ ہو جائے اور زیادہ ڈارک نہ ہو جائے تو مزید ہم نے اسے اُلٹ پلٹ لیا ہے مزید ہم نے اسے پندرہ سے بیس میٹ پکانا ہے سٹارٹ میں میں نے آپ کو مسالے کا کلوز بیو نہیں دیا تو یہ میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ یہ مسالہ ہے جو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے آپ کوئی اور مسالہ نہیں ایڈ کریں گی اس مسالے کی بہت اچھی خوشبوں ہوتی ہے اور اس کی خاص پاس یہ ہے کہ اگر آپ یہ چکن میں ایڈ کرتی ہیں تو چکن بلکل بھی نہیں ٹوٹتا اور بہت جوسی بنتا ہے تو آپ نے یہ والا مسالہ ایڈ کرنا ہے میں کلوز بیو آپ کو دے دیتی ہوں اور یہ مسالہ ایڈ کرنے کے ساتھ ایک سیکرٹ ٹپ ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ چکن میں پانی بلکل بھی اس میں ایڈ نہیں کریں گی اگر آپ نے پانی ایڈ کیا تو یہ چکن بہت زیادہ نرم ہو جائے گا تو پانی کی جگہ یہاں ہم نے سرکہ ایڈ کیا ہے تو بس آپ نے یہی یوز کرنا ہے تو ساتھ ہی ہمارا مزیدار سا چکن یہاں بان کے ریڈی ہو گیا تھا دیکھیں ماشاءاللہ سے اور گھی بھی بلکل علیدہ ہو گیا ہے یہ بھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ گھی چکن میں جذب ہو جائے بلکل علیدہ ہے پوری ریسپی کے دوران آنچوں ہے وہ ہم نے میڈیم ہی رکھنی ہے یہ تیز آنچ کا کام نہیں ہے تیز آنچ پہ یہ بہت سخت ہو جائے گا چکن تو میڈیم آنچ پہ ہی ہم نے کک کرنا ہے پوری ریسپی میں اور ویور سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سی بھی پسند آ رہی ہے تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے یا آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں اپنے دوست احباب میں بھی اس کو شیئر کیا کریں تاکہ میری ریسپی سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو تو ساتھی چکن من کے ہمارا ریڈی ہو چکا تھا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو آپ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت سبردست کریمی جوسی یہ بن کے تیار ہوتا ہے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کو میں توڑ کے بھی آپ کو کلوز ویو اس کا دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنا مزیدار اور نرم بنا ہے اندر سے اور باہر سے یہ کتنا کرسپی سے لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت آسانی سے آرام سے یہ ٹوٹ رہا ہے اور اگر کسی چیز کے ساتھ آپ نام بھی سکھائیں تو آپ ویسے بھی سکھا سکتی ہیں یہ دیکھیں کتنا جوسی سا بنا ہے آپ نے دیکھا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور مزید ریسپی اس کے لیے میرے چینل کا ویزٹ کریں اپنا اور گردو نوا کے لوگوں کا خیال رکھیں ملتے ہیں کل کل تک کے لیے اللہ حافظ